ایول ڈیڈ ڈرائیز ڈو تھاؤوسن ڈونٹی تھری جانے ایک دم سے جیسکا کو کیا ہو گیا تھا وہ اپنی عجیب سی آواز میں اس کتاب کو پڑھنے لگتی ہے جیسکا کی آواز کو سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر کوئی اور بول رہا ہو اسے الٹیا پی آنے لگتی ہے اس کی آنکھوں کا رنگ بتل گیا تھا جس کی بات ہے چانک سی وہ اپنی دوست کی بالوں کی جلد کو اس کی سر سے الگ کر دیتی ہے اور باہر جا کر اپنی دوسرے دوست کا سر اس کی جسم سے الگ کر دیتی ہے اس نے اپنے دونوں دوستوں کو مار دیا تھا جس کی بات ہم جیسکا کو ہوا میں اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کی دوست جو روتے ہوئے یہ سب دیکھ رہی تھی اب تک تو آپ لگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ جیسکا کون تھی اور ان تینوں دوستوں کے ساتھ آخر کار ایسا ہوا کیوں تھا یہ سب جاننے کے لیے ہماری کہانی ایک دن پیچھے جاتی ہے جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا تو ہم ایک پرانی بلٹنگ کو دیکھتے ہیں جس کے ایک اپارٹمنٹ میں ایلی نام کی عورت اپنے تین بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی وہ اپنے ہسپنڈ سے الگ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی ایک رات ایلی کی بہن اس کے گھر پر آتی ہے جس کا نام بیت تھا بیت ایلی کی گھر پر آ کر اس کے بچوں کو توفے دیتی ہے جو وہ ان کے لیے لائی تھی بیت ایلی کے ہسپنڈ کے لیے بھی توفے لائی تھی کیونکہ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہن اپنے ہسپنڈ کے ساتھ نہیں رہتی جب بیت ایلی سے اس کے ہسپنڈ کا پوچھتی ہے تو ایک اداسی والا محال بن جاتا ہے اس لیے ایلی اب بیت سے بات کرنے کے لیے اپنے بچوں کو باہر پیزا لینے کے بہانے بھیج دیتی ہے تاکہ یہ اکیلے میں اپنی بہن سے بات کر سکے ہر جب بیت کو اپنی بہن کے ہسپنڈ کے بارے میں پتا چلتا ہے بیت اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اسے اس بارے میں اسے بتانا چاہیے تھا ادھر بچے جب بیتا لے کر واپس آ رہی تھی تو اچانک سے ارت کوئی زلسلہ گیا تھا ایلی کے تینوں بچے کار پارکنگ میں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی پیر پاس سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا پر بات صرف اتنی سے نہیں تھی ایلی کا بڑا بیٹا ڈینی دیکھتا ہے یہ زلسلہ آنے کی وجہ سے کار پارکنگ میں ایک بہت بڑا سراخ ہو گیا تھا اتنا بڑا کہ وہ اس کے اندر بھی جا سکتا تھا اب پینے یہ سب دیکھنے کے اندر کیا ہو سکتا ہے وہ سراخ کے اندر چنا چاہتا ہے جہاں پر اسے کچھ کتابیں اور ریکارڈڈ آڈیو ٹیپس ملتی ہیں اور ٹیپ کے اوپر پارٹ ون ٹو اور ٹری رکھا ہوا تھا اسے کچھ پریسٹ فادر کی تصویریں بھی ملی تھی ساتھی اسے وہاں پر بہت سے ہولی کراس بھی نظر آتے ہیں جیت کو دیکھر یہ بات تو صاف تھی کہ یہاں پر کسی بری طاقت کو قید کرنے کا ایک ساؤززم جادو کیا ہوگا وہی پر وہ ایک قبر کو بھی دیکھتا ہے جس میں سے جیزیس کرائیس کے بھی مورتی نکلتی ہے اسے اس قبر سے ایک کتاب بھی ملی تھی جو کپڑے میں ڈھام بھی ہوئی تھی دینی بینا کچھ جانے اسے اپنے ساتھ لی جاتا ہے ادھر اوپر ان کی مام ایلی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے ٹی وی پر اس قبر کو سنا تھا کہ زلسلے کی وجہ سے آج پاس کی بیلٹنگز کو بہت نقصان ہوا ہے اس لیے ایلی اپنے پڑوس میں ایک لڑکی کے پاس جاتی ہے اس سے اپنے بچوں کو ٹھوننے کے لیے مدد مانگتی ہے ساتھی وہاں پر ایک بزرگ لیڈی بھی تھی مگر تھوڑی ہی دیر بعد ایلی کے بچے لیفٹ سے گھر میں آگئے تھے جنہیں دیکھ کر ایلی بہت ڈاڑتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ جب سلسلہ آئے تو لیفٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اتنا کہ ایلی کے لیے کپڑے لے کر لیفٹ سے جانے والی تھی ادھر ڈینی اس کتاب کو اور جو آڈیو ٹیپس اسے ملی تھی انہیں لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اب وہ اس کتاب کو کھولے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ نہیں کھلتی کیونکہ وہ کتاب نوکیلے دانتوں سے بند تھی اس کتاب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کا مو ہو تب ہی اس کے انگلی اور نوکیلے دانتوں پر لگ جاتی ہے جس سے خون آنے لگا تھا جو اس کتاب پر بھی گرتا ہے پر حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ وہ کتاب اس کے خون کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور تب ہی وہ کتاب کھول بھی گئی تھی ہم دیکھ باتیں ہیں جس میں عجیب عجیب طرح کی تصویریں تھی جیسے کوئی کسی پر جادو کر رہا ہو دینے اس کتاب کو تو نہیں پڑتا پر جو اسی آڈیو ٹیپس ملی تھی انہیں چلا کر سننے لگتا ہے جس میں پہلی آڈیو ٹیپ میں ایک فادر تھی جو بتا رہے تھی کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتاب کو جاننے کی کوشش کی ہے جس میں عجیب طرح کے جادو کے بارے میں بتایا گیا ہے اب اگلی بات دوسری آڈیو ٹیپ میں تھی دینے جب اسے چلا دا ہے جس میں فادر اس کتاب کے بارے میں بتا رہے تھی کہ یہ کتاب ابھی ملی کہا سے تھی پر اچانک سے وہ آڈیو ٹیپ میں سے ایک دن مانی کواس آنے لگتی ہے جیسے کوئی کالی طاقت اس میں قید ہو اور باہر آنے کی کوشش کر رہی ہو دینے اس ٹیپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے پر نہیں روک پاتا تب ہی ہم دیکھ پاتی ہے کالی طاقت اس ٹیپ سے آساد ہو کر لیفٹ میں ایلی کے اندر آگئی تھی جو آتے ہی ایلی کی ہٹیوں کو بری طرح سے توٹ دیتی ہے اسے بہت بے رہمی سے مار رہی تھی دینے ادھر آڈیو ٹیپ کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر نہیں کر باتا اتنے میں اپنی گھر کی لائٹ پر چلی جاتی ہے اور کتاب کے صفحے بھی خود با خود پلٹنے لگے تھی ایلی کی بڑی بیٹی جیپ لائٹ کو چیک کرتی ہے تو ہر طرح فلائٹ تھی سوائے ان کے گھر کے اس کا مطلب جو کچھ بھی گلت ہو رہا تھا وہ صرف اینے کے گھر میں تھا تھوڑے دیر بعد ایلی اپنے گھر واپس آجاتی ہے جو دیکھنے میں تھوڑے ٹھیک لگ رہی تھی اور وہ جائز در اپنے گھر آئی تھی مگر تھوڑے دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی کالی طاقت اس کی اندر تھی اس نے ایلی کی ہڈیوں کو توڑ دیا تھا مگر اب ایلی بلکل ٹھیک چل پا رہی تھی اور کچن میں جا کر انڈے پکانے لگتی ہے جب اس کی پاس اس کی بہن آتی ہے اور اسے پھولاتی ہے تو تب ہی وہ الٹیا کرتی ہے اور جیپ سا پر تاؤ کرنے لگی تھی ایلی جب تھوڑا سا اپنے خوش کے اندر آتی ہے تو وہ صرف اتنا کہتی ہے وہ میری اندر ہے اسے میرے بچوں کو کوئی نقصان مت پہنچانے دینا اتنا کہہ کر وہ بھی ہوش ہو گئی تھی وہ نیچے کر جاتی ہے ایلی کی بہن اور اس کے بچے اسے ہسپیٹر لے جانے لگتے ہیں پر سب لیفٹ میں جانے سے ڈر رہے تھے اور سلسلی کی بچہ سے سیڑیا بھی ٹوٹ چکی تھی خیر یہ سب مل کر ایلی کو کمرے میں ٹھٹا دیتے ہیں اب ادھر ان کے پڑوس کا وہی لڑکا جس سے ایلی نے اپنے بچوں کو ڈھوننے کے لیے مدد مانگی تھی وہ ایلی کی آنکھوں کو بند کرتا ہے مگر وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں وہ پھر بند کرتا ہے وہ پھر سے کھل جاتی ہیں یہ سب مل کر ایلی کے لیے پریر کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ مرنے والی ہے تب ہی اس کے پاس اس کے بہن بیٹھتی ہے اور اسے یہ بتانے لگتی ہے کہ وہ اسے کتنا پیار کرتی ہے تب ہی بیٹھ کے فون پر بیل بچتی ہے جو کون کسی اور کی نہیں بچ کے ایلی کی تھی جو اپنی بہن سے یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا جسم جل رہا ہے اسے کوئی بچائے اور تب ہی وہ زندہ ہو کر بیٹھ جاتی ہے جب بیٹھ اپنی بہن کی جسم کو ہاتھ لگا دی ہے تو واقعی اس کا جسم گرم تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا جسم آگ میں چل رہا ہو تب ہی بیٹھ اسے بات رب میں لے جاتی ہے تب ہی اچانک سے ایلی پانی سے نکل کر دیوار پر چلنے لگی تھی اور اکنی زور سے چیختی ہے کہ سبھی اس کی چیخت سن کر بے ہوش ہونے والے تھے ساتھی ساتھ بات رب میں چھو پانی تھا وہ بھی اپن رہا تھا ایلی ایٹی کر کر سبھی پر حملہ کر دی ہے وہ اپنی بیٹھ کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی اس کا بیٹا دہنی ایلی کو پیچھے کرتا ہے کیونکہ وہ جاندہ تھا کہ اس کے مام کے اندر کوئی کانی طاقت آ گئی ہے یہی پر ایلی اپنے پڑوس میں رہنے والے یڑکے کی آگ کو بھی نکال دیتی ہے اور دوسری پڑوسی کے موں میں پھینک دیتی ہے ایک سوراک سے دیکھتی ہے گھر کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ایلی نے سکھ کو مار دیا تھا باہر ایلی کی بیٹی اپنے بھائی ڈینی سے لڑتی ہے کیونکہ وہ بھی جاند گئی تھی کہ سب کچھ اسی کے بچہ سے ہوا ہے اس نے ٹیپ ریکوڈر کو چلایا تھا اور اس جادوی کتاب کو کھولا ہے اگر یہ سب آپس میں لڑائے کر رہی تھے ادھر ایلی اپنے سب سے چھوٹی بیٹی کو اپنے باتوں میں پہلا پسلا کر اس سے تھوڑا سا گیٹ کھنوا لیتی ہے ایلی کی بڑی بیٹی کے ساتھ بھی ابھجیپ ہونے لگا تھا اس کے چیرے پر جیپ سے نشان آ رہی تھی اور موسیق کیڑے نکلتے ہیں جب ایلی کی بڑی بیٹی کے پاس جاتی ہے تو وہ کچن میں کانچ کی ٹکڑے کھا رہی تھی اس کا مطلب وہ بھی اس کاری طاقت کے کنٹرول میں تھی جس کاری طاقت کے کنٹرول میں ایلی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ ایلی کی بڑی بیٹی بھی اس کی طرح پوسیسٹ ہو چکی تھی وہ اپنی آنٹیک بیٹ پر حملہ کرتی ہے اور ساتھی اپنی بہن کو مارنے کے بھی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی چھوٹی بہن اپنی ڈال کو اس کے سر پر مارتی ہے اور اپنے آپ کو پچھا لیتی ہے اب بیٹ کو بھی ڈینی سب بتاتا ہے کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے اب بیٹ سب جاننے کے بعد دینی کی کمرے میں چاہتی ہے تاکہ وہ آخری ٹیپ ریکارڈر کو سن سکے بیٹ ہیڈ فون لگا کر ٹیپ ریکارڈر کو سننے لگتی ہے کہ جو بھی غلط ہو اسی کے ساتھ ہو کوئی اور اسے نہ سن سکے بیٹ جت تیسری اور آخری ریکارڈنگ کو سنتی ہے تو یہاں پر اب بیٹ کو ساری سچائی کا پتہ چلتا ہے اصل میں یہ کتاب ایک پریسٹ فادر کو ملی تھی اور وہ اس کتاب کو پورا پڑھنا جاتے تھی لیکن پھر چرچ والوں نے فادر کو چرچ سے نکال دیا کیونکہ یہ ایک ڈیمونی کتاب تھی یہ انسانی جل سے بنی تھی اور اس پر انسانی خون سے نکھا ہوا تھا اس کتاب میں ہیندوزت کے خطرناب ڈیمنز کو بلانے کے طریقے تھی اور انہی سب باتوں کو وہ فادر سمجھنا چاہتے تھے اب یہی باتیں بیٹ بیٹی ریکارڈنگ میں سن رہی تھی سب باتیں سن کر بیٹ کو بھی اقین آ گیا تھا ادھر کچھ میں ایلی کی بڑی بیٹی دینی بر حملہ کرتی ہے اور اسے جنار دیتی ہے جس کمرے میں بیٹ تھی وہاں پر بھی ایلی آ گئی تھی بیٹ اس سے نڑنے کی کوشش کرتی ہے ایلی یہاں پر اپنے موں سے یہ آواز نکالتی ہے میں جو بھی ہوں تم مجھے آسانی سے حران نہیں سکتی اب پس بیٹ اور ایلی کی چھوٹی بیٹی بچے تھی ایلی اب یہاں پر بیٹ کو مارنے والی تھی تبھی ایلی کی چھوٹی بیٹی بیٹ کو گینجی دیتی ہے جو بیٹ ایلی کے موں میں ڈال دیتی ہے جس سے وہ کچھ وقت کے لیے روک گئی تھی بیٹ گن لے کر دروازے کو توڑنے والی تھی تبھی ایلی چاک جاتی ہے اور بیٹ گن سے ایلی پر ہی نکولی چلا دیتی ہے جو جا کر اس کے پاؤں پر لگی تھی ایلی اپنی چھوٹی بیٹی کو اپنی میٹی میٹی باتوں میں پھسانے کی کوشش کرتی ہے پر اس کی چھوٹی بیٹی سٹ کر یہ کہتی ہے تو میرے مام نہیں ہو اب وہاں پر ایک ہی کر کر جو نوگیلی میں مارے تھی وہ زندہ ہونے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شام تک کوئی بھی نہیں بچے گا یہاں سے بیٹ اور ایلی کی چھوٹی بیٹی کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا پر جو لفت تھی وہ بند تھی اور دروازہ بھی بند تھا اس لفت کے اندر چابیاں پسی ہوئی تھی کیونکہ جب ایلی پوسیسٹ ہوئی تھی تو اس کے ہاتھ میں یہ چابیاں تھی ایلی کی بیٹی اب چلاکی سے اس لفت کو چلاکر چابیاں نکال لیتی ہے اور لفت بھی چنے لگی تھی مگر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ایلی کی بڑی بیٹی اور ڈینی جو کہ مرنے کے بعد ڈیمنز کی کنٹرول میں تھی خود کو لفت سے جوڑ لیتے ہیں جس سے اب جیسے جیسے لفت چلتی ہے اس کے اندر ان کا خون پھرنے لگتا ہے جیسے لفت نیچے آ رہی تھی خون بھی برتا جا رہا تھا ادھر اس کی تاپ کا صفحہ بھی پلٹ جاتا ہے جس میں عجیب سا بلا ہوا کریچر تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایلی بھی اب اس کریچر میں بدل رہی تھی ادھر جیسے ہی لفت نیچے آتی ہے تو خون بھی باہر آتا ہے خون میں بری بیت اور ایلی کی چھوٹی بیٹی جنگلی سے گارے میں بیٹ جاتی ہیں پر ان کی صاحب نے دوبارہ ایلی آ گئی تھی جو کی اپنے ڈیمانک روپ میں تھی وہ اپنی چھوٹی بیٹی پر حملہ کرتی ہے تب ہی بیت جنسو لے کر اسے مارنے لگتی ہے مگر ساتھی وہاں پر ایلی کی بڑی بیٹی اور دینی بھی آ گئی تھی بیت ان تینوں کو پاسی چلتی ڈرائنڈر مشین میں ڈال کر مار دیتی ہے اپنی ہی فیملی کے تین لوگوں کو مارنا بہت بیانک سین تھا مگر اس کے علاوہ بیت کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا جس کے بعد بیت ایلی کی چھوٹی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلی گئی تھی مگر وہ ڈیمن کانی تاکر ابھی حتم نہیں ہوئی تھی اب ہم اگلے دن کا سین دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جیسیکہ اسی لفٹ سے نیچے آ دی ہے جو ایلی کی نیچے والے بیلٹنگ میں رہا کرتی تھی اور جیسیکہ وہی لڑکی تھی جو ہم نے کہانے کے شروع میں بھی دیکھی تھی اب جب ہم لفٹ سے نیچے آ دی ہے تو بہت سارا خون دیکھتی ہے اور پولیس کو کال کرنے والی تھی تب ہی وہی ڈیمن جو ایلی کے اندر تھا وہ آ کر جیسیکہ کو بھی پوزیسٹ کنٹرول کر لیتا ہے اب آپ کو یہاں پر سمجھ آگئی ہوگی کہ جیسیکہ نے اپنے دوستوں کو کیوں مارا اور ابھی بھی وہ ڈیمن جیسیکہ کی اندر ہی ہے آگے وہ ڈیمن کیا تباہی پھیلانے والا تھا کوئی نہیں جانتا اور اسی کے ساتھ ایورٹ ایڈ رائز کی یہ کہانی یہیں پر قطع